خور شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر خاران سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ سلمان بلوچ سے خاران میں انتظامیہ کی نا اہلی پینے کا صاف پانی ناپید ہو گیا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں خاران محلہ علم خیلان میں شدید پانی کی قلت دو ہفتوں سے برقرار ہے محلے میں پینے کے صاف پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ظلہ انتظامیہ کی بیدیانی کی وجہ سے شہری پریشان وارٹر سپلائی لائن ہونے کے باوجود پانی گھروں تک سپلائی نہیں ہو رہا شہری پندرہ سو دو ہزار دے کر ٹینکر مافیا کے ہاتھوں خوار ہو رہے ہیں خاران میں واقعی بڑی آبادی پر مشتمل محلہ علم خیلان کے مکین گزشتہ کئی دن اسے پانی سے محروم ہے اس شدید گرمی میں محلہ علم خیلان میں قلت آپ اور گزشتہ دو ہفتوں سے برقرار ہے محلہ مکینوں کے مطابق کئی دفعہ والمین کو کال کیا ہے کبھی نمبر بند رہتا ہے یا کال اٹینڈ نہیں کرتا محلہ علم خیلان خاران سٹی کے موہن شہرہ کے قریب واقع ہے پھر بھی قلت آپ برقرار ہے کھئی دفعہ محکمہ پبلک ہیلتھ کے ذمہ داران کو آگاہ کر چکے ہیں مگر ابھی تک نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے خاران کے سماجی حلقوں نے محکمہ پبلک ہیلتھ ایس ای رکشان ڈاویزن محکمہ پبلک ہیلتھ کمیشنر رکشان ڈاویزن جناب تارک رحمان بلوچ اور سیکرٹری محکمہ پبلک ہیلتھ سے اپیل کی ہے کہ محلہ علم خیلان کے پانی کا مسئلہ مستقل بلیادوں پر حل کر کے محلہ علم خیلان میں پانی کے سپلائی کو بحال کیا جائے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں